السلام علیکم دوستو تذکرہ ٹی ویو میں خوش شام دید دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی آمیر یا کسی فوجی جنرل کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سیاستدان کے بارے میں بات کریں گے وہ سیاستدان جس پر مرسلسل غدداری کے الزامات لگے اور انہی الزامات کے بنا پر اس کو کئی بار جیلوں میں بھی ڈالا گیا مگر بالآخر وہ ایک ازاد ملک بنانے میں کامیاب ہو گیا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں شیخ مجیب الرحمن کے بارے میں شیخ مجیب الرحمن بنگالی پاکستان کے رہنما اور بنگلہ دیش کے بانی تھے آج ہم بات کریں گے شیخ مجیب الرحمن کے چھے نکات اگر تلا سازش اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر شیخ مجیب الرحمن پر غدداری کے الزامات لگائے گئے اور وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن ایک بڑے سیاسی لیڈر کے طور پر سامنے آئے شیخ مجیب الرحمن سترہ مارچ انیس سو بیس کو زلہ فرید پر میں پیدا ہوئے انیس سو سنتالیس میں اسلامیہ کالج کلکتہ سے بی اے ہسٹری اور بی اے پولیٹیکل سائنس کے ڈگری حاصل کی طالب علمی ہی کے زمانے سے انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا انیس سو تیرالیس سے انیس سو سنتالیس تک وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کے رکن بھی رہے انیس سو پینتالیس سے انیس سو چھالیس میں وہ اسلامیہ کالج کی طلبہ یونین کے جنرل سیکٹری بھی رہے انیس سو چھالیس میں بنگال اسیمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے فوراں بعد مسلم لیگ سے مستعفی ہوئے اور پاکستان مسلم سٹورنٹ لیگ قائم کر دی ازادی کے بعد شیخ مجیب الرحمن نے ارتو زبان کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بنگالی زبان پاکستان میں بولے جانے والی سب سے بڑی زبان ہیں اس لیے بنگالی زبان کو قومی زبان قرار دیا جائے ان کے اس عمل نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلم قومیت کی بجائے بنگالی قومیت کے علم پردار تھے انہوں نے مسلم لیگ کے بہت سے دوسرے رہنماؤں کی طرح مسلم لیگ کا ساتھ محض اس لیے دیا تھا کہ وہ اس زمانے کی مقبول تحریک تھی اور اس میں شامل ہو کر اپنے اہداف آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں انیس سو باون میں جب حسین شہید سہروردی نے عوامی لیگ قائم کی تو شیخ مجیب الرحمن نے اس کی تشکیل میں حصہ لیا انیس سو تری پن میں وہ عوامی لیگ کے جنرل سیکٹری منتخب ہوئے انیس سو چون کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمن صوبائی امیدوار کے طور پر مشرقی پاکستان کی صوبائی اسیمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے انیس سو چھپن میں آئین کے تیاری میں انہوں نے حصہ لیا لیکن آئین میں صوبائی خودمختاری کی جو حدود مقرر کی گئی تھی اس سے شیخ مجیب الرحمن متفق نہیں تھے انیس سو باون اور انیس سو چھپن میں عالمی امن کونفرنس میں شرکت بھی کی اسی سال کے آخر میں شیخ مجیب الرحمن پارلیمانی وفد کے سربراہ کی حیثیت سے چین بھی گئے انیس سو چھاسٹ میں انہوں نے پہلی مرتبہ نیشنل کونفرنس لاہور کے اجلاس میں مشہور زمانت چھے نقاط پیش کیے ان چھے نقاط میں پہلا نکتہ یہ تھا کہ قرارداد لاہور کے مطابق آئین کو حقیقی معنوں میں ایک فیڈریشن کی زمانت دیتے ہوئے ووٹ کے تحت منتخب کیا جائے اور پارلیمانی طرز کی حکومت بنائی جائے دوسرا نکتہ یہ تھا کہ وفاقی حکومت صرف دو محکمیں یعنی دفاع اور خارجہ اپنے پاس رکھے گی باقی تمام محکمیں صوبائی حکومتوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے تیسرا نکتہ یہ تھا کہ ملک کے دونوں بڑے علاقوں یعنی مشرقی اور مغرب پاکستان کے لیے دو الگ الگ کرنسیاں متعارف کرائی جائیں یا پھر پورے ملک میں ایک ہی کرنسی ہو مگر محصر آئینی دفاعات کی تشکیل ضروری ہے تاکہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان تک رسوم کی ترسیلات کو روکا جا سکے مشرقی پاکستان کے لیے علیدہ بینکنگ ریزرف قائم کیا جائے اور الگ مالیاتی پالیسی اختیار کی جائے چوتھا نکتہ یہ تھا کہ ٹیکسوں کی وصولی کا اختیار وفاق نہیں بلکہ صوبوں کے پاس ہونا چاہیے وفاق کے پاس ایسا کوئی اختیار نہ ہو مگر جو بھی ٹیکس اکٹھے کیے جائیں گے وفاق اس میں ایک تناسب کے تحت حصے دار ہوگا تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے پانچوہ نکتہ یہ تھا کہ دونوں صوبوں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ذرہ مبادلہ کی آمدنی کے لیے دو الگ الگ اکاؤنٹس ہونے چاہیے مشرقی پاکستان میں آمدنی کو مشرقی پاکستان کنٹرول کرے اور مغربی پاکستان کی آمدنی کو مغربی پاکستان کنٹرول کرے ملکی مسنوات کی دونوں علاقوں کے درمیان ازادانہ نکل و حرکت پر کوئی ڈیوٹی آئیت نہ کی جائے آئین کی روح سے وفاق صوبوں کو یہ اختیار دے کہ وہ غیر ممالک میں تجارتی مشن کے قیام کے ساتھ ساتھ تجارتی معاہدے نیز تجارتی تعلقات بھی قائم کر سکے چھٹا نکتہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے لیے ایک الگ ملڈری فورس قائم کی جائے ان چھے نکات کو پیش کرنے کے بعد مغربی پاکستان میں عیوب خان نے یہ تاثر دیا کہ شیخ مجیب الرحمن بھارت کی مدد سے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اور اسی لیے مغربی پاکستان کی عوام میں شیخ مجیب الرحمن کے خلاف غم و غصہ پایا گیا شیخ مجیب الرحمن اپنی انتہا پسندانہ سرگرمیوں کی وجہ سے کئی مرتبہ گرفتار کیے گئے انیس سو انچاس میں ان کو ڈھاکہ یونسیس سے نکال دیا گیا تھا اور وہ تین سال جیل میں رہے اس کے بعد انیس سو چھاسٹھ میں عیوب خان کے دور میں اگر تلہ سادش کے الزام میں شیخ مجیب الرحمن کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا دوستو اب بات کرتے ہیں اگر تلہ سادش کی اور وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کئی مقدمے ایسے گدرے ہیں جنہیں مختلف سادشوں سے مصوم کیا گیا ہے ان میں سے اکثر مقدمے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے قیام پاکستان کے بعد پہلے دو اشروں میں راولپنڈی سادش مقدمہ جو انیس سو اکیامن میں اور اگر تلہ سادش مقدمہ جو انیس سو ستاسٹھ میں قائم کیا گیا ان دونوں مقدموں نے پاکستان کے آنے والی سیاست کو اور جغرافیہ کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اگر تلہ سادش کیس اصل میں کیا تھا اس کیس میں پاکستان کے بہت سے اہلہ عوضوں پر فائز لوگوں پر سیاستدانوں پر خاص طور پر مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں پر یہ الزام لگائے گئے کہ وہ بھارت سے پیسے لے کر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اور بھارت کے لیے وہ پاکستان کے خلاف پاکستان میں رہ کر پاکستان کے عہدوں پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں جس میں بہت سے سی ایس ایس آفیسر بھی شامل تھے سیاستدان بھی شامل تھے اور قومی رہنما بھی شامل تھے اگر تلہ سادش مقدمے نے مجیب و رحمان کے بنگلہ بندو بننے کے راستے ہموار کیے بنگلہ بندو کا مطلب تھا بنگالیوں کا دوست اس مقدمے نے پاکستان کی سالمیت پر گہراوار کیا جو ملک مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا انیس سو اکتر میں اس مقدمے کے بعد صرف پاکستان رہ گیا اگر تلہ سادش مقدمہ انیس سو ستا سٹھ میں دائر کیا گیا تھا اور اس کی بقاعدہ کاروائی انیس سو اٹھا سٹھ میں موسم گرمہ میں شروع ہوئی مگر اگر تلہ سادش مقدمے پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کے پس منظر پر تھوڑی سے گفتگو کرتے ہیں مشرقی پاکستان جسے مشرقی بنگال کہا جاتا تھا متحدہ پاکستان کا آبادی کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ تھا کیونکہ پاکستان کی تقریباً پچپن فیصد آبادی اس صوبے میں آباد تھی قیام پاکستان کے بعد پہلے گورنر جنرل قائد عظم محمد علی جنا اور وزیر عظم لیاقت علی خان دونوں کا تعلق مشرقی بنگال سے نہیں تھا مشرقی بنگال کے اس وقت تین بڑے رہنما تھے حسین شہید سوروردی خواجہ نظام الدین اور موضبی فضلحق یہ تینوں رہنما اپنے سیاسی قد و قامت کی بدولت برسغیر کے بڑے رہنماوں میں شامل ہوتے تھے اور متحدہ پاکستان کے وزیر عظم بننے کی پوری صلاحیت اور مقبولیت رکھتے تھے مگر لیاقت علی خان کے تعلقات جناہ صاحب سے قریب ترین تھے اس لئے لیاقت علی خان ہی پاکستان کے پہلے وزیر عظم کے طور پر منتخب ہوئے مشرقی پاکستان کے منتخب وزیر عالی کی حیثیت سے فضل الحق کو ابھی دو مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے کچھ بیانات کو متنازع قرار دے کر الزام لگایا گیا کہ وہ بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس طرح غدداری کے مرتقب ہوئے ہیں اسی طرح کے الزامات کے تحت انہیں برطرف کر دیا گیا اور وہ بنگال میں خواجہ نظام الدین کے بعد دوسرے عظیم بنگالی رہنما تھے جن کو اس طرح ظلیل کر کے نکالا گیا فرق یہ تھا کہ نظام الدین کو غددار نہیں بلکہ نہ اہل رہنما بتایا گیا اور فضل الحق کو بھارت سے بہتر تعلقات کی کوشش کو غدداری کا گردانا گیا اور انہیں پاکستان کا دشمن قرار دے دیا گیا فضل الحق کا جرم صرف یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ امن کی بات کر رہے تھے اور پر امن بقائے بھامی کا ایک نیا بیانیاں دے رہے تھے جو پاکستان کے مقتدر حلقوں کے بیانیے کے خلاف تھا اب تیسرا نمبر تھا حسین شہید سہرورتی کا انہیں پہلے مسلم لیگ میں خود لیاقت علی خان غیر موثر کر چکے تھے اب انہوں نے مغربی پاکستان کے دیگر رہنماؤں اور مولانا عبدالحامید بھاشانی کے ساتھ مل کر عوامی مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی جماعت میں سیاست شروع کی بعد میں اس کے نام سے مسلم کا لفظ نکال کر صرف عوامی لیگ بنا دیا گیا تاکہ غیر مسلم بھی اس جماعت میں شامل ہو سکے قیام پاکستان کے بعد شروع کے سال حسین شہید سہروردری مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ہم آنگی کی سیاست کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ون یونٹ کے تحت پاکستان کی مشرقی اور مغربی علاقوں کے درمیان برابری کی شرط کو بھی تسلیم کر لیا حالانکہ اس شرط کو ماننے کے بعد مشرقی پاکستان کی عددی برتری ختم ہو رہی تھی سہروردری نے تحفظات کے باوجود 1956 کا آئین بھی قبول کیا اور پاکستان کے پانچ پہ وزرعظم بن گئے لیکن ان کا حشر بھی نظام الدین اور فضل الحق سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا گو کہ نظام الدین اور فضل الحق کو برطرف کیا گیا تھا مگر حسین شہید سہروردی کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ خود استیفہ دے دیں پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل اسکندر مرزا جو خود بنگالی ہونے کے باوجود پاکستان کے مقتدر حلقوں کے منظور نظر تھے پاکستان میں جمہوریت کی جنک اکھاننے میں مصروف رہے انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہ دیا اور ملک میں 1993 تک کسی بھی وزیر آزم کو چلنے نہیں دیا تھا سکندر مرزا نے 1950 کے عشرے کے وسط میں بار بار ایسی حرکتیں کی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت مستحکم نہ ہو سکے ایک سیاستدان کو دوسرے سیاستدان کے خلاف کیا ایک جماعت کو دوسری جماعت پر ترجیح دے کر غیر یقینی کا ایک بازار گرم کر دیا حسین شہید سہروردی کو 1957 میں استیفہ پر مجبور کر دیا گیا مگر اس کی اصل ابتلاہ تب شروع ہوئی جب 1958 میں عیوب خان نے چیف مارچاللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اقتدار سنبھالا اور اکتوبر 1958 میں خود کو صدر پاکستان بھی مقرر کر لیا جنرل عیوب خان کا یک نکاتی پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ تمام سیاسی رہنماؤں کو سیاست بدر کر دیا جائے ملک کی فضاء میں کوئی سیاست کا نام لانے والا باقی نہ رہے سیاست کو ایک گالی بنا دیا جائے جس میں حصہ لینا قابل سزا جرم ٹھہرے جنرل عیوب خان نے سیاست دانوں کو یہ دھمکی دی کہ یا تو وہ سیاست چھوڑ دیں یا ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اس کے بعد بہت سے سیاست دانوں نے مقدمات کی ذلت سے بچنے کے لیے سیاست چھوڑ دی مگر سہروردی نے اپنا دفاع کیا جنرل عیوب خان نے انہیں بار بار غددار کہا بھارتی ایجنٹ پکارا اور پاکستان کا دشمن غرار دیا اس سے تنگ آ کر سہروردی نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور برآخر لبنان میں ایک جلاوطنی کی موت حاصل کی اس وقت ذلفقار علی بھٹو حسین شہیر سہروردی کو دھمکاتے رہے کہ خبردار جو وطن واپس آنے کی کوشش کی تمہارے خلاف مقدمات شروع کر دیے جائیں گے بلاخر 1963 میں سہروردی کی وفات کے ساتھ بنگال اپنے بڑے سیاسی رہنما سے محروم ہو گیا یاد رہے کہ اس سے صرف ایک سال قبل مولی فضل الحق بھی وفات پا چکے تھے اور اس سے اگلے سال ہی یعنی 1964 میں خواجہ نظام الدین بھی وفات پا چکے تھے اس تنہ تین برس میں مشرقی پاکستان اپنے تین عظیم رہنماوں سے محروم ہو گیا تھا اور مجیب الرحمان کے لیے راستہ بلکل صاف ہو چکا تھا کاش کہ ان تین مشرقی پاکستان کے بڑے رہنماوں کے ساتھ ہمارے جج ہمارے سیاستدان اور ہمارے جرنیر عزت سے پیش آئے ہوتے تو شاید مشرقی پاکستان کبھی ہم سے جدا نہ ہوتا اور نہ ہی مجیب الرحمان کو اپنی علیت کی پسند سیاست چمکانے کا کوئی موقع ملتا ان تینوں بڑے رہنماوں کے اس دنیا سے جانے کے بعد مشرقی پاکستان کی عوام کو شیخ مجیب الرحمان کی صورت میں ایک نیا رہنما مل گیا شیخ مجیب الرحمان ان تینوں کے برعکس بہت تیز اور شاتر سیاستدان ثابت ہوئے اگر تلہ سازش مقدمے سے پہلے پانچ سال یعنی 1962 سے 1967 تک کے عرصے میں نہ صرف تین بڑے بنگالی رہنما محفوت ہو چکے تھے بلکہ جنرل عیوب خان نے محترمہ فاطمہ جنہ کے خلاف انتخابات میں زبردست دھاندلی کی اور ایک بار پھر خود کو صدر بنا لیا مشرقی پاکستان کے عوام نے محترمہ فاطمہ جنہ کی برپور حمایت کی تھی اور انہیں امید تھی کہ انتخابات میں وہ ضرور جیت جائیں گی جس سے پاکستان میں جمہوریت کو تقویت ملے گی مگر ایسا نہ ہو سکا ان انتخابات میں دھاندلی سے مشرقی پاکستان کی بنگالی مزید متنفر ہو گئے اس پس منظر کے ساتھ اب ہم اگرطلہ سادش کی طرف آتے ہیں یہ مقدمہ با مشکل ایک سال چلا ہوگا کیونکہ اسے انیس سو انتر میں خود جنرل عیوب خان نے ختم کر دیا لیکن اس مقدمے نے پاکستان کی تاریخ میں نقابل فراموش نقص چھوڑے ہیں دسمبر انیس سو ستا سٹھ میں جب اگرطلہ سادش مقدمے کے سلسلے میں پہلی گرفتاری ہوئی تو ان میں مجیب الرحمن کا نام تک نہیں تھا اس مقدمے کے شروع سے ہی بنگالی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے لیے ان کی صوبائی خود مختاری کے مطالبات کی نفی کی جا رہی ہے اس مقدمے میں کچھ بہت سینئر افسر ملوث کیے گئے جو سیول اور فوجی افسر شاہی جیل میں تھے جنرل ایوب خان نے شروع سے ہی اس کی کوشش کی تھی کہ ملک میں عوام کی تمام تر جمہوری خواہشات کو کجل دیا جائے خاص طور پر مشرقی پاکستان میں ایسا کیا جائے اگر تلہ سادش مقدمے کے لیے جنرل ایوب خان نے ایک خصوصی عدالت تشکیل دی اور یہ کوشش کی کہ یہ عام عدالتی مقدمہ نہ رہے اس خصوصی عدالت کے سرورا جسٹس شیخ عبد الرحمان تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا جسٹس رحمان مقتدر حلقوں کے معتبر تھے کیونکہ انہوں نے انتخابات میں ایوب خان کی دھاندلی پر آنکھوں کو بند کر لیا اور کچھ نہ کیا وہ کچھ عرصے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر بھی رہے شیخ مجیب الرحمان کے اس مقدمے میں نام زردکی کے بعد بنگالیوں کے قوم پر استانہ جذبات کو مزید شدید کر دیا گیا مجیب الرحمان نے جلد ہی بنگال بندو یا بنگالیوں کے دوست ہونے کا لقب حاصل کر لیا مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح خواجہ نظام الدین مولوی فضل الحق اور حسین شہید زہروردی کی آوازوں کو خاموش کیا گیا اور کس طرح فاطمہ جنہ کو ان کے انتخابات میں ہروایا گیا اگر تلہ سازش مقدمے کو قابل اعتبار بنانے کے لیے جسٹس رحمان کے ساتھ دو بنگالی جج بھی مقرر کیے گئے جن میں جسٹس مجیب الرحمان خان اور جسٹس قسوم الحاکم تھے غیر جہموری روایات کو برقران رکھتے ہوئے اس مقدمے کے ملزمان کو بھی چھامنیوں کے چھوٹے کمروں میں رکھا گیا جہاں ان کے اہل خانہ کو بھی ان سے نامل نے دیا گیا پھر کچھ ہی دن میں یہ افواہیں پھیلنے لگی کہ ملزمان جن میں سی ایس پی افسر بھی شامل تھے بدترین سلوک کا نشانہ بن رہے ہیں اس مقدمے کی سماد انیس سو اٹھاسٹ میں شروع ہوئی یعنی ملزمان کی گرفتاری کے ساتھ ماہ بعد سماد کے دوران بہت بڑی تعداد میں ریاستی گواہ درج کیے گئے جن کا نام حکومت نے پیش کیا تھا اس مقدمے میں جرم کے الزام میں پندرہ سو سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے تھا ملزمان پر مقدمہ چلایا گیا اور دو سو بتیس سرکاری گواہ بنائے گئے یا بننے پر مجبور کیے گئے شروع سے ہی اس مقدمے کی بنیاد ہلتی دکھائی دی کیونکہ بہت سے سرکاری گواہ مکرنا شروع ہو گئے اور دعوے کرنے لگے کہ حکام نے تشدد کے ذریعے ان کو ریاستی گواہ بننے پر مجبور کیا تھا کچھ گواہ تو عدالت میں رو پڑے پھر عدالت سے باہر ملک کی حالت بھی خراب سے خرابتر ہوتی چلی گئی عیوب خان کے گریفت اقتدار پر کمزور ہونے لگی ایسے میں عیوب خان اپنے اقتدار کے دس سال پورے ہونے پر اشرہ ترقی کی تقریبات منعقد کرانا شروع کر رہے تھے اور پورے ملک میں جشن منایا جانے لگا جس سے عوام میں غم و غصے کی لہر اُبھرنے لگی ایسے میں بنگالیوں کے حجوم سڑکوں پر آ گئے اگر تلہ سادش کا مقدمہ ختم کرنے کا مطالبہ کرنے لگے انیس سو انتر کے آتے آتے عیوب خان کی اقتدار پر گریفت انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور حصب مخالف بہت مضبوط ہو چکی تھی اس صورتحال میں جب خود فوج کے سربارہ جنرل یہیہ خان نے بھی اپنی آنکھیں پھیر لی تو عیوب خان نے ایک گول میں اس کونفرنس بولائی اور شیخ مجیب الرحمن کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی مگر شیخ مجیب الرحمن نے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک اگر تلہ سادش کا مقدمہ ختم نہیں کیا جائے گا وہ اس کونفرنس میں شرکت نہیں کریں گے جنرل عیوب خان نے مجبور ہو کر سادش کا مقدمہ ختم کر دیا پھر بھی اپنے اقتدار کو نہ بچا سکے اور الہیت کی پسندوں کے ہاتھ مزید مضبوط ہوتے گئے اس بات سے قطع نظر کہ یہ مقدمہ ٹھیک تھا یا غلط تھا مگر جس طرح اس مقدمے کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر جس طرح مجبوری کے تحت اس مقدمے کو ختم کیا گیا بنگالی عوام کی تحریک ازادی کو اس کی وجہ سے مزید تقویت ملی یہ باتیں مجیبور رحمان کے بڑے رہنما بننے سے بہت پہلے کی ہیں مشرقی بنگال کے تینوں بڑے رہنما یعنی سہروردری خواجہ نظام الدین اور موروی فضل الحق متحدہ پاکستان کے عوام کے اکثریت کی نمائدگی کرتے تھے اور انہیں غیر بنگالی مسلمانوں کا عزت و احترام بھی حاصل تھا بدقسمتی سے ان تینوں رہنماوں کو بار بار غدار کہا گیا ان کی توہین و تظلیل کی گئی اور پاکستان میں اقتدار کے حلقوں سے انہیں نکال باہر کیا گیا ملکی سلامتی کو آخری دھچکہ اس وقت لگا جب جنرل یحیہ خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد الیکشن تو کروا دی مگر ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا اور انیس ستر کے انتخابات میں عوامی لیگ جیت گئی مگر اسے اقتدار نہیں دیا گیا بلکہ فوجی کاروائی شروع کر دی گئی جو بالاخر بھارتی مداخلت پر ختم ہوئی جس کے نتیجے میں سوکوت اڈھاکا ہوا اور مشرقی پاکستان ایک ازاد ملکی صورت میں اُبھرا جس کا نام بنگلہ دیش رکھا گیا دوستو یہ وہ تمام حالات تھے جن کی وجہ سے مجیب الرحمن کو آگے آنے کا موقع ملا اور پاکستان کے تین بڑے رہنما جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے بنگالی عوام نے مجیب الرحمن کو یہ موقع دیا اور قطع نظر اس کے کہ مجیب الرحمن غدار تھے یا نہیں تھے پاکستان کے مقتدر حلقوں نے خود ان کو ایک موقع فرہام کیا کہ وہ آگے آئے اور پاکستان کے دو ٹکرے ہو گئے سکوت اڈھاکا کے وقت شیخ مجیب الرحمن پاکستان کی جیل میں کہتے مگر آٹھ جنوری انہیں سو بہتر کو شیخ مجیب الرحمن کو رہا کر دیا گیا اور وہ لندن اور دھیلی کے رستے دس جنوری کو ڈھاکا پہنچے اور بارہ جنوری کو انہیں بنگلہ دیش کا وزیر آزم نام زرد کر دیا گیا شیخ مجیب الرحمن کے وزیر آزم بننے کے بعد عوامی لیگ جو سوشلیزم اور سیکولیرزم پر یقین رکھنے والی جماعت تھی اس نے اس لی بنیادوں پر اصلاحات کا کام شروع کیا پٹسن کپڑے سازی اور جہاز سازی کی سنتوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا نیا آئین سال بھر کے اندر تیار کر لیا گیا جس کے تحت بنگلہ دیش کو ایک سوشلسٹ اور سیکولر جمہوریہ قرار دیا گیا نئے آئین کے تحت مارچ انیس سو ہتہتر میں انتخابات کروائے گئے اور عوامی لیگ نے تین سو میں سے دو سو بانوے نشستیں حاصل کی شیخ مجیب الرحمن نے ان تمام جماعتوں بالخصوص جماعت اسلامی اسلامی جمعیت طلبہ جنہوں نے وحدت پاکستان کیلئے کام کیا تھا ان سب کو خلاف قانون قرار دی دیا مجیب الرحمن نے ہندوستان کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کیے کیونکہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہندوستان کا تھا چنانچہ انیس سو تہہتر میں ہندوستان سے دوستی کا معاہدہ کیا گیا ہندوستان نے اپنے امداد کی بھاری قیمت وصول کی ہندوستانی فوجیوں نے بنگلہ دیش خالی کرنے سے پہلے بے شمار کارخانوں کی مشینیں ہندوستان منتقل کر دی خصوصی مرات کی وجہ سے تجارتی معاملات پر ہندوستان کو برتری حاصل ہو گئی اور بنگلہ دیش کی معیشت ہندوستان کی محتاج ہو گئی سازگار فضاء دیکھ کر مغربی بنگال کے ہندووں نے مشرقی پاکستان سے واپس آنا شروع کر دیا اور انیس سو چوہتر میں ملک میں زبردست قہد پڑ گیا قہد سالی اور خراب معاشی پولیسی کی وجہ سے بنگلہ دیش میں ایک بار پھر بیچینی پھیل گئی عوامی لیگ اور مجیبو رحمان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی مجیبو رحمان نے اس بیچینی کو سختی سے دبانا چاہا دسمبر انیس سو چوہتر میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور آئینی حقوق موت تل کر دیے گئے آئین میں کئی تر عمیم کی گئی ملک میں صدارتی نظام نافذ کیا گیا جنوری انیس سو پہ چتر میں مجیبو رحمان صدر بن گئے اور محمد منصور علی کو وزر آزم بنگلہ دیش بنا دیا گیا دوستو تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی چاہے کسی بھی ملک میں چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو جب بھی حکمرانوں نے آمیرانہ طریقے سے جبری طور پر عوام کے آئینی حقوق ان سے چھیننے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک آئے اور ملک ہمیشہ انتشار کی طرف ہی گیا ہے نئی آئینی ترمیموں اور صدارتی نظام کے ذریعے مجیب الرحمان نے تمام تر اختیارات اپنے پاس رکھ لیے اور یہ ایک خالصتاً آمیرانہ عمل تھا بنگالی جو فطرتاً جمہوریت پسند واقع ہوئے اس جبر کو برداشت نہیں کر سکے اور فوج نے بغاوت کر کے پندرہ اگست انیس سو پچتر کو مجیب الرحمان کو ان کے اہل خانہ سمیت قتل کر دیا صرف ان کی دو بیٹیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بجی جو جرمنی کے دورے پر تھی شیخ حسینہ واجد بعد میں ملکی وزر آزم پر منتخب ہوئی انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ